موسیقی اس حساب تک کل رات جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات کا احوال پہنچ گیا دیفرنٹلی پہنچ گیا ہوگا قاضی صاحب کے مسلسل یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ شریف خاندان کے کچھ لوگوں سے وہ برہراست یا ان کے کچھ قریبی لوگ وہ شریف خاندان سے برہراست رابطے میں ہیں یا شریف خاندان کے قریبی لوگوں سے رابطے میں ہیں اس لئے قاضی صاحب تک ہر بات پہنچتی رہتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس دن پریکٹس آنڈ پروفیجر میں ترمیم آنی تھی کہ تیسر جہاں جو ہے بچو جیسز کی مرضی کا ہوگا تو اس دن سے ایک دن پہلے جمعہ رات کو شیڈولڈ میٹنگ جو تھی کمیٹی کے اس میں قاضی صاحب نہیں بیٹھے تھے قاضی صاحب نے گھر چلے گئے غائب ہو گئے اور چھپ گئے کہیں پہ وہ میٹنگ نہ ہو سکی اگلے دن جمعہ کو پھر پفاقی کا مینہ نے اجلاس کیا اور انہوں نے آرڈینیس کی منظوری دی اور صدارتی آرڈینیس جاری ہوا اور پھر پریکٹس آنڈ پروفیجر ایکٹ میں تبدیلی ہوئی اور تبدیلی کی وجہ سے پھر امیلی دین خان صاحب کو قاضی فائصہ نے اپنے یار کو بٹھا لیا اور ملی وقتر صاحب کو اس کمیٹی سے باہر کر دیا پھر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کال رات کو جاتی عمرہ میں میان نواز شریف نے بیٹک لگائی میان نواز شریف کے پاس گئے اس سے پہلی ویڈیو میں میں تفصیل صاحب کو بتا چکا ہوں اور ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب بھی اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات اپنے ویلاغ میں شیئر کر چکے ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ فہیم اختر صاحب نے شیئر کی ہیں اپنے ویلاغ میں تو اب قاضی صاحب جو ہے وہ آج ایک تو جو کوٹ روم میں ہمارے ریپورٹر موجود تھے میں موجود نہیں تھا ہمارے جو کوٹ روم میں ریپورٹر موجود تھے تین نے اب تک ویلاغ کیا ہے سحیل دشید صاحب نے مریم نواز خان صاحبہ نے اور وسیع ملک صاحب نے اور انہوں نے اس میں بتایا ہے خاص طور پر وسیع ملک نے اور مریم نواز خان نے کہ قاضی صاحب آج بہت ڈسٹرڈ تھے قاضی صاحب آج جو ہے ان کی برڈلینگ موجود نہیں تھی جو قاضی فاج جسا کی ہوا کرتی تھی اور بلکہ آج پہلی مرتبہ مریم نواز شیف کوشش کرتے رہے مولانا فرمان کو منانے کی مریم نواز شیف ابھی تک لگے ہوئے ہیں ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کو تین سال اور بطور چپ جسٹس پاکستان سپریم کورڈ میں مل جائیں اور اگر یہاں پر نہیں مل سکتے تو پھر ان کو آئینی عدالت کا سرورہ مقرر کر کے اس ملک سے کس کھلوار کیا جائے شریف خاندان کے حق میں چیزیں کروائی جائیں اور پاکستان کو تباہ اور برباد کیا جائے پاکستان کی بنیادیں جو کھوکلی کر دی گئی ہیں ان کو مزید کمزور کیا جائے بطہ نہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے قاضی کو مطلب یہ پاکستان کے اندر کا معاملہ نہیں لگتا مجھے تو یہ پاکستان سے باہر کا بھی معاملہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کو مزید انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیاوس چاہتے ہیں انارکی چاہتے ہیں خانہ جنگی چاہتے ہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان پر حملہ کیے بغیر پاکستان کو اس خدا رہا خاصہ نیج پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن کو پاکستان پر حملے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو وہ قوتیں چاہیں گی کہ قاضی فائزی صاحب وطور چیم جیسے پاکستان رہے یا آئینی عدالت کے صدرہ بنے اور مزید پاکستان کے اندر وہ چیزیں کرے جس سے پاکستان کے اندر جو رئی سے ہی قصر ہے وہ بھی نکل جائے لیکن بات نہیں بنی کل رات کو جب بات نہیں بنی تو آج قاضی صاحب جو ہے آج بھی جو بارڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے اس کا مطابق یہی ہے کہ اللہ یہی راہ تھا کہ وہ ساری رات نہیں ظاہر ہے رات کوئی دارہ بجے کے تریب جا کے مولانا صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس آئی اور اس میں پھر ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں جس کی نشاندہیں سویہ لشید صاحب نے کی کہ مین نواز شیف نہیں آئے اس پریس کانفرنس میں اور اس پریس کانفرنس میں باقی آپ ہمارے جو دوست ہیں اسلان بلوچ اور احمد بوبک انہوں نے شمس خٹک وغیرہ نے وہ تصویر ٹوئیٹ کیا جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہی تھی جس میں میں نے کہا تھا ان کی شکلیں دکھائیں اور انسانوں کی شکلیں کیسی بنی ہوتی ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ اندر کیا ہوا ہے ابھی تک بات نہیں بنی اس لئے کازی صاحب آج بہت پریشان تھے بارہ بھائی تک وہ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے لیے جا گئے ہوں گے اس کے بعد پھر جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ سر سوری رات کازی صاحب کو ایسے بتایا گیا ہوگا جیسے آپ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آئی سی او کے باہر آپریشن تیرٹر کے باہر وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوائکین اور ڈاکٹر اندر سے آتا ہے اور وہ سب سے دکھی سین ہوتا ہے اس ڈرامی یا فلم کا جب ڈاکٹر یا لیڈ ڈاکٹر اندر سے آتے ہیں اور آکے اور لوائکین کو صرف ایک لاؤس کرتے ہیں سوری اور ساتھ ہی پھر ہٹ رونالت ہونے شروع ہو جاتا ہے ڈراموں کی بات کر رہا ہوں وہ ایسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے سیریس اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے ایک تکلیف صورتحال ہوتی ہے فیملی میمبر کے لیے جب ان کو بتا کلتا ہے کہ ان کا جو اپنا تھا وہ زمین مینی رہا تو قاضی صاحب کو بھی بہت لگتا ہے دکھ اور تکلیف پہنچا جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایک تینشن کا جو خواب تھا وہ زندہ نہیں رہا اور لف سوری جو کہا گیا ہوگا اور آج ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج شایدی بات مطیلہ جان صاحب شیئر کر رہے تھے کہ آج بہت سے کیسز میں وکلا اور سائلین نہیں آئے یعنی سب کہہ رہے ہیں کہ بس یار اللہ کرے کہ یہ دن کٹ جائیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بڑے ابھی بھی بھاری دن ہیں اگلے پانچ دن گو گے قاضی فائز سیس آپ کے جو ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں اور آگے پھر سوار سے جمعرات پھر پچیس اکتوبر جمعہ ساڑھے دس بجے فل کورٹ ریفرنس ہے اس سے پہلے ساڑھے نو سے ساڑھے دس پیچا قاضی صاحب کیسے سنیں گے لیکن بس وہ تو پھر اب تو گھنٹوں کی گیم شروع ہو جائے گی اب تو تھوڑی ایک دو دن بعد ہم آپ کو بتانے لگ جائیں گے چھینوے گھنٹے رہ گئے ہیں اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں اب تو گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے تو قاضی صاحب کی حضرتوں کا چمان اجڑ گیا ہے اور سب کچھ برباد ہو گیا ہے آج کی جو درخواست قاضی صاحب کے سامنے تھی یہ چھے وکلا کی درخواست تھی اور یہ بڑی اہم درخواست تھی لیکن وہ درخواست انہوں نے واپس لے لیا ہے یہ وکلا کون سے تھے یہ تھے جناب عابد زبیری صاحب شفقت محمود چوہان صاحب اور شہاب سرکی چودری اشتیاق احمد خان اشتیاق خان طائر فراز عباسی اور منیر احمد گاکڑ یہ پاکستان بارکانسل کے چھے ممبرز ہیں اور ان کی یہ درخواستی درخواستی جو مجردہ آئینی ترمیم ہے ان کو انہیں چیلنج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ان نے اس کو روکے انہوں نے اپنی درخواست میں بتایا تھا کہ یہ کیسے پاکستان کے اوپر بریراثم حملہ ہیں پاکستان کی ادلیہ کے اوپر بریراثم حملہ ہیں پاکستان کی ادلیہ کی ازادی کے اوپر آئینی ترمیم حملہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی ڈکٹیٹر نے بھی آج تک نہیں کیا جو قاضی کے ساتھ مل کے اور یہ حکومت کر رہی ہے شریف خاندان کر رہا ہے اور اس میں سارا کشک آ گیا تھا پھر اس کے اوپر قاضی فائزہ نے ریجسٹار کے ذریعے اترازات لگوا دیا تھے ان اترازات کے اوپر انٹرکوٹ اپیل نہیں چیمبر اپیل کی تھی انہوں نے عابی زبیری صاحب نے دھائی تین بجے جو میری عابی زبیری صاحب سے بات کی تھی دھائی تین بجے یہ چیمبر اپیل دائر ہوئی اور چھے بجے تھا قاضی صاحب نے اس کو تین رکنی بینچ کے سامنے لگا دی اپنے سامنے یعنی قاضی فائزہ صاحب نعیم اغدر اوغان اور شاید بلال حسن صاحب اور یہ قاضی فائزہ صاحب نعیم اغدر اوغان کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے انہوں نے اہم کیسز میں یہ چودوہ کیس تھا قاضی فائزہ صاحب نے اپنے ٹینیور میں اگر چھبیس سے تیس اہم ترین کیسز ہونے ہیں تو ان میں سے چودوہ کیس یہ تھا جس میں انہوں نے نعیم اغدر اوغان کو بٹھائے جو مارچ میں آئے تھے مزاہر علیہ اکبر نعیم صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی اس پہ قاضی فائزہ صاحب ان کو لائے تھے نعیم اغدر اوغان کو اور ان کو لا کے اور پھر آپ کے سامنے ہیں کہ نعیم اغدر اوغان صاحب نے جو قاضی صاحب کے لیے سرویسز بھی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اور قاضی فائزہ صاحب کے لیے اقتخار محمد چودری کے لیے اور جو یہ نعیم اغدر اوغان کے لیے جمال خان مندخیل کے لیے الفاظ جو استعمال کی ہیں بلوچستان کے ایک بڑے وقی علیہ امد قرد وہ آپ سنی چکے ہیں انہوں نے جو ان کی شان بیان کی ہے ان چار ججز کی جو بلوچستان سے آئے ہیں تو قاضی صاحب نے اپنے سامنے لگا لی حالانکہ یہ چمبر اپیل تھی یہ کسی اور جج کے پاس آنی چاہیے تھی ڈریکٹ لگا لی پھر اگر ڈریکٹ اپنے کیس لگانا تھا آپ نے مین گیس بھی لگا لیا تو مین گیس تو ان تین کے سامنے لگ ہی نہیں سکتا تھا وہ تو کمیٹی میں جانا تھا اور پانچ رکنی بینچ کے سامنے لگنا تھا کیونکہ وان ایٹی فور تری کا معاملہ تھا لیکن تین رکنی بینچ کے سامنے لگا لیا تو آج ان کو اچھے اکمت عملی تھی ان کی عابض بیری صاحب کی انہوں نے حامد خان صاحب کو وکیل کیا اور حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ پیٹیشن میں ڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب نے کہا وہ مین بھی تو لگا ہوا ہے انہوں نے کہا وہ بھی ڈریکٹ کر رہے ہیں اور قاضی صاحب اب کوئی اور ریمارکس نہیں دے سکے گدل بھبکیاں نہیں دے سکے یہ قاضی صاحب نے کیس اپنے سامنے اس لیے لگایا تھا قاضی صاحب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ جو یہ مجوزہ آئینی طرح عمیم ہے اس پہ کوئی سٹے نہ کر دے روک نہ دے تو قاضی صاحب نے اس لیے لگا دیا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ پندرہ تاریخ کو وہاں پہ پشاورے کورٹ میں ایک بینچ بن گیا تھا وہ کہ وہاں سے نہیں ہوا سندھائی کورٹ سے بھی چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں جو ہوئی ہیں تو اس وقت تک قاضی صاحب نے اپنی طرف سے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی یعنی آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے اوپر ایک تلوار لٹکانے کے لیے کہ وہ کوئی فیصلہ نے دے دے انہوں نے ایک کیس بھی لگا دیا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی ہائی کورٹ مجوزہ آئینی طرح عمیم کے اوپر کام روک دیتی ہے تو سترہ کو میں اس آرڈر کو سسپینڈ کر دوں گا تو قاضی صاحب نے آج پہلی بار اس طرح اندیا دیا جب انہوں نے حامد خان صاحب کو کہا پہلے تو انہوں نے حامد خان صاحب کو کہا کہ آپ کو درخواست بھی ڈراؤ کرنے کے لیے کیل کیا گیا تھا اس پر انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے پوچھا کہ قاضی صاحب نے یہ کہا ان کو حامد خان صاحب کو کہ آپ کا ایک اور کیس بھی ہے جو میں نے اپنے ٹرینور میں نہیں لگایا اب سب اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید قاضی صاحب کا اشارہ جو ہے وہ آٹھ فروئی میں دھاندلی والا کی طرف ہے